اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں نے بنائے ہیں چینیز پکوڑا بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی سے یہ بن کے تیار ہوئے ہیں بنانا اس کو بہت آسان ہے امید ہے کہ آپ کو ضرور پساند آئیں گے اس کے لئے بہت ایزی سا میتھڈ ہے اگر آپ کو اس طرح سے بنانے ہیں تو میری ریسپی کو پورا فالو کرنا پڑے گا تو جا کے آپ کے بہت ہی مزیدار سے پکوڑا بہت ہی اچھے سے تیار ہوں گے تو چلیں جی اس کے لئے میں نے نمکین برینڈ لی ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا اس کو میں نے تھوڑا سا پانی چھڑک دیا ہے تاکہ یہ تھوڑے سے نرم ہو جائیں جبکہ ہم نے اس کو گھون دینا تو یہ ایزیلی سیٹ ہو جائے ڈو کی صورت میں تو یہ چوب کی ہوئے آلو ہے باریک سا اس کو جولین کاٹ کیا ہے اور یہ ہے شملا میرچ اور اس کے بعد یہ بھی میں نے اسی شیپ میں کاٹی ہے تو ساتھ ہی میں اس میں قدو کش کی ہوئی گاجریں لوں گے آپ گاجروں کو بھی اسی طرح سے رفلی چوب کر لیجئے گا جولین شیپ میں تو ساتھ ہی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں پیاز اگر آپ کے پاس بندگو بھی ایپ ہے تو آپ اس میں لازمی ایڈ کیجئے گا کیونکہ یہ اس کا مین انگریڈینس کے ساتھ بہت اچھا سا فلیور لے کر آتی ہے تو میرے پاس آویلی بل نہیں تھی تو میں نے سکپ بھی کر دیا آپ بھی اسی طرح سے سکپ کر سکتے ہیں ہرا دھنیا اور ہری مرچیں ڈال کے اس کو تھوڑا سا ہم نے خوبصورت سا ٹاچ دے دیا ہے گرین اور کلر فول سا اور اس کے ساتھ ہی ایک ٹی سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے نمک ایک ٹی سپون اس میں ڈال دیا ہے لال مرچیں کٹی ہوئی اور ایک جو ہے ٹی سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے کالی مرچیں کم بھی مسائلے آپ ڈال سکتے ہیں سوکھا دھنیا لازمی ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون یا دو پنچ کے برابر میں نے اس میں ڈال دیا ہے گرم مسائلہ اور اس کو ہم نے تھوڑا سا سویا سوس ایک ٹی سپون ڈالا ہے کیونکہ انگریڈینس جو ہیں وہ ہمارے تھوڑے سے کم ہیں اور ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گے تھوڑا سا چلی سوس چائنیز پکوڑا ہے تو یہ چیزیں لازمی جائیں گے تو ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی وائٹ وینیگر یہ ہے تین سے چار ٹی سپون بیسن اور یہ ہے جو ہے میدہ اگر آپ چاول کاٹا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈال دیں بہت زیادہ کرسپی سے پکوڑے تیار ہوتے ہیں جو کہ آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے تھوڑا سا آئل ڈال دیں گے گرم آئل ڈالیں گے نا تو پکوڑے بہت زیادہ کرسپی بنیں گے تو ساتھ ہی ہم نے ساری چیزیں ڈالنے کے بعد مکس کر دیا ہے اور مکس کریں گے تھوڑا سا اس کو کیونکہ جو سبزیاں ہیں تھوڑا سا مویس چرچو لوس کرتی ہیں جیسے جو ہے پھر بیٹر بعد میں پتلا ہو جاتا ہے تو آپ اس میں پانی بالکل بھی ابھی ایڈ نہیں کیجئے گا کیونکہ ہم نے بریٹ کے اوپر بھی پانی چھڑکا تھا وہ بھی سوفٹ تھی بریٹ جو ہے اور سبزیاں بھی تھوڑا سا اور جو ہم نے اس میں سوسز وغیرہ ڈالے ہیں مویس چرچو ان میں بھی تھا تو سمجھیں یہ پانی کا کام کر رہے ہیں تو اچھی سے پہلے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے بعد میں پانی کا چھٹا مارنا ہے اوپر سے تھوڑا سا تاکہ ہم نے ڈو کو تھوڑا سا مزید سوفٹ کر لے اور اچھی سے گوند لیں جب یہ ڈو کی صورت میں آ جائے گی آپ دیکھتے رہیں گے میں آپ کو کمپلیٹ اس لئے ویڈیو سینڈ کرتی ہوں تاکہ آپ بھی اسی طرح سے کمپلیٹ سیم پروسس کریں اور سیم جب آپ پہلی بار کو یہ بنا رہا ہے تو سیم اس کے بھی اور ایسے پہ بہت بہت زیادہ پرفیکٹ تیار ہو تو اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹر اچھے سے تیار ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں اسی طرح سے یا اس سے چھوٹا آپ پکوڑے کا سائز لے سکتے ہیں اور اس کو آپ جلتے ہوئے یا پکتے ہوئے آئل میں اسے ڈال سکتے ہیں گھی میں فرائی کریں یا آئل میں اس ٹیسٹ سیم ہی آتا ہے تو آپ نے اس کو اچھے سے گھی کو گرم کر لینا ہے اور ایک ٹیبل سپون کے برابر کا سائز کا آپ نے پکوڑا لی نہ ہے وہ اس میں ڈال دینا ہے گھی میں یا آئل میں تو گھی کو نہ زیادہ میں نے گرم رکھا ہے اور نہ ہی زیادہ جلتا ہوا تو اسی میں اس کو ڈالیں گے اور سائیڈ جینج کر کر کے اس کو چھے سے ساتھ منٹ کے لیے پکانا ہے یا اگر آپ اس کو چار منٹ کے لیے بھی پکائیں گے نا تو اس کا کلر اور خوبصورتی برقرار رہے گی اور ٹیسٹ بھی بہت ہی مزیدار آ رہے گا تو اسی طرح سے تمام جو پکوڑے ہمیں چاہیے تھے جتنی کے مطلب کے سپیس تھی بین میں اسی میں ہم نے اس میں اتنے ہی پکوڑے ایڈ کی اور اس کے بعد اس کو فرائی کرنے کا پروسس ہم نے سٹارٹ کیا تو اسی کے ساتھ جو ہے میں نے اس کو تھوڑا سا پکنے کے بعد اس کی سائیڈ چینج کی ہے کلر ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت ہے آپ بھی اسی طرح سے ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائے گا کہ آپ کے پکوڑے کتنے مزیدار بنے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آ رہی ہوگی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ مول ہیں اس کو اپنوں کے ساتھ فرینڈز کے ساتھ فیملی میمبر کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں تاکہ ہمیں تھوڑا سا فائدہ اور آپ کے جو ہے نیو ایڈیاز سے مطارف ہو سکیں تو چلیں جی اسی طرح سے ہم نے اس کو پکایا ہے آپ فلیم کو دیکھ سکتے ہیں میڈیم فلیم رکھی ہے تاکہ سبزیں اچھے سے گل جائیں اور ایک کریسپی ہوں اندر تک پک جائیں آٹا وغیرہ کچھ بھی اس میں بریڈ وغیرہ کچھا نہ رہے تو اسی کے ساتھ آپ دیکھیں سائیڈ چینج کی اور کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا شاندار ہے اگر آپ اس کو اسی سٹیج پہ نکال دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اس کو تین منٹ ہو چکے ہیں پکوڑوں کو پکتے ہوئے تو یہ پک تو ابھی بھی چکے ہیں لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا کلر ڈار کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے مرضی اگر آپ اس کو مہمانوں کے آگے ر رکھتے ہیں تو یقین مانے وہ آپ کی واہ واہ کرتے رہ جائیں گے اور آپ سے ریسپی پوچھے بغیر بلکل بھی نہیں چھوڑیں گے تو بچوں کو کہ تو یہ فیوریٹ بن گیا لانچ باکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سنیکس کے طور پر چائے کے ساتھ بھی آپ اسی دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا اس کا کلر ڈارک رکھا ہے کریسپی زیادہ ہو گئے تھے تو بہت زیادہ ٹیسٹی لگے ہیں مزیدار مزا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو آپ اس سے مزید ویڈیو میرے چینل پر دیکھیں میرے چینل کا نام ہے دیسی فوڈ انسپریشن اور مزید مزے مزے کی ویڈیوز اور ریسپی سیئر کی ہوئی ہیں جو کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہیں پکوڑیں ہمارے تیار ہو چکے ہیں فائنل لوگ دکھاتے ہیں ڈی شاوٹ کرتے ہیں اور اس کو کیچپ کے ساتھ رائتے کے ساتھ یا آپ اس کو چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں گرین چٹنی کے ساتھ ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ اور ہری چٹنی کے ساتھ دہی والے رائتے کے ساتھ بہت زیادہ اس کا ٹیسٹ آتا ہے بہت زیادہ ٹیسٹ فل بنتے ہیں تو چلیں جی اسی کے ساتھ دے اجازت اور اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنا جو ہے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور اسی طرح کے یہ دیکھیں کرسپی اور گرما گرم اتنی کڑکتی سردی میں یا کسی بھی موسم میں آپ رمضان میں سے بنا سکتے ہیں افتاری کے ٹائم یا سنیکس میں آپ اس کو کھائیں امید ہے آپ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو چلیں جی اجازت دیں اچھی سے نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ